موسیقی اختر کالونی کی علاقوں میں بجلی بند منظور کالونی شاہ فیصل کالونی گڑاب بی ایریا اور رنگی ٹاؤن میں بجلی بند کراچی میں نصرت بھٹو کالونی اتحار ٹاؤن بلدیا کی علاقوں میں بجلی فرامی معطل ہمارے نوائندے لیاقت مغل وہاں موجود ہیں ان سے تفصیلات جانے جانے کے لیاقت مغل بتائیے گا موسیقی 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 کشمیریوں کی حمایت جاری رکھے گی آرمی چیف نے کہا کہ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے علی گلانی کو خراج عقیدت بھی پیش کی گئی سید علی گلانی نے کشمیریوں کے لیے زندگی برپور جدوجہت جاری رکھی آرمی چیف سے وزیراعظم آزاد جمہو کشمیر کی ملاقات بھارت کے خیر قانونی زیر قبضہ جمہو کشمیر کی صورتحال پر بات چیت آئی ایس پی آر کے مطافق آرمی چیف جنرل کمہ جاوید باجوہ سے وزیراعظم آزاد جمہو کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی نے جی ایچ کیو راولپنڈی میں ملاقات کی جس میں بھارت کے خیر قانونی زیر قبضہ جمہو کشمیر حالانز یک طرف بھارتی اقتامان اور لائن آف کنٹرول کی صورتحال پر بات چیت کی گئی سینئر خوریت راہنوا سید علی گلانی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے آرمی چیف جنرل کمہ جاوید باجوہ کا کہنا تھا کہ سید علی گلانی نے ساری زندگی کشمیروں کے حق خود ارادت کے حصول کے لیے بیلاؤس خدمت جاری رکھی انہوں نے وزیراعظم آزاد کشمیر کو یقین دلایا کہ پاک بہت کشمیر کاؤس کے لیے کشمیروں کے مکمل حمایت جاری رکھی گی جنرل کمہ جاوید باجوہ نے سردار عبدالقی جمعی نیازی کو آزاد جمع کشمیر کی وزارت عظمہ کا منصب سنبھالنے پر مبارک بات دی اور خطہ کشمیر کے استحقام کے لیے نے خانشات کا اظہار کیا اس موقع پر سردار عبدالقی جمعی نیازی نے آزاد جمع کشمیر میں سیکیورٹی اور ترقی کے لیے پاک فوج کی کردار کی تعریف کی شہباز شریف اور بلاول بٹو میں ٹیلی فونیک رابطہ ہوا جس میں سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا دونوں رحماؤں کے درمیان الیکشن کمیشن ارکان کی تقرری پر گفتگو ہوئی پاکستان مسلم لیگ نون اور اکستان بیبس پارٹی میں برف پگنلے لگی شہباز شریف کی مفامتی پالیسی رنگ لے آئے بلاول بٹو زرداری نے شہباز شریف کو ٹیلی فون کر کے الیکشن کمیشن ارکان کی نئے عراقین کی ناموں پر مشابرت کی دونوں رحماؤں نے سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا پاکستان مسلم لیگ نون کی ترجوان مریم اورنگ زیب کی مطابق الیکشن کمیشن کے پنجاب اور خیبر پختون خاص سے تعلق رکھنے والے دو نئے عراقین کی تقرری کے معاملے پر پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور قوم اسمبلی میں قائد حصب اختلاف شہباز شریف کو پاکستان پیپس پارٹی کی چیئرمن بلاول بٹو زرداری نے ٹیلی فون کیا انہوں نے کہا کہ دونوں رحماؤں نے الیکشن کمیشن کے ارکان کی تعلقات کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا اور دونوں رحماؤں میں تفاقرائے ہوا کہ سائنی معاملے پر اپوزیشن کی دونوں بڑی جماعتوں کی قیادت مشابرت کے ساتھ آگے بڑے گی حاضر ہوں گے ایک دیکھ کے بعد ہمارے ساتھ رکھئے ویلکم بیک ویلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے احتساب عدالت نے مانی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف اور حمزہ کی ابری زمانت میں پچیس سپتمبر تک توسی کر دی عدالت نے ایف آئیے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے جلد از جلد تفتیش مکمل کرنے کا حکم دے دیا شہباز شریف اور حمزہ کے خلاف مانی لانڈرنگ کیس اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور حمزہ شہباز بینکنگ کورٹ میں پیش دونالل سباز شہباز شریف روز ٹرم پر آیا اور بیان دیا کہ ایک دھیلے کی کرپشن نہیں کی ایف آئیے نے بھی جھوٹا کیس بنایا شہباز شریف نے عدالت کو بتایا کہ جب بھی ایف آئیے نے مجھے بلایا پیش ہوا عدالت نے اپوزیشن لیڈر سے استثار کیا کہ اگر نیپ کا کیس بھی یہی ہے تو آپ اس معاملے کو عالی عدالت میں چیلنج کر سکتے تھے جس پر شہباز شریف نے کہا کہ اس معاملے کو عدالت میں چیلنج کرنے کا سوچ رہے ہیں عدالت نے تفتیش مکمل نہ ہونے پر ایف آئیے پر سخت برہمی کا اظہار کیا عدالت نے ریمارکس دیا کہ دو ماہ میں آپ میں صرف چار لائنیں لکھی ہیں ایت صاحب عدالت نے ملی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف اور حمزہ کی عبوری زبانت میں پچیس ستمبر تک توسی کر دی عائدہ ستمبر تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ ڈاکٹر رزوان خود پیش ہوں گے مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ شہباز شریف نے اپنے خون پسینے سے پنجاب کو سوارا عمران صاحب شہباز شریف کے بوز اور حسد میں دماغی مریض بن چکے ہیں مسلمی قنون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے اپنے بیان میں کہا کہ ہر جھوٹا الزام لگایا گیا دو دو دفعہ گرفتار کیا گیا تمام انکواری ہو چکی شہباز شریف کے لگائے ہر منصوبے اور ذاتی معاملات کی تفتیش ہو چکی مگر ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہ ہوئی انہوں نے کہا کہ عمران صاحب نے پہلے نیب نیازی گرچوڑ کو استعمال کیا اور وہی کیس ایف آئیے کے حوالے کر دی ہیں گھر کے ہر فرد کا احساب ہو چکا مگر کرپشن ثابت نہ ہو سکی مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ عثمان مستار اور عمران عوام کو کچھ دینے نہیں بلکہ عوام کا آٹھا چینی بیسی دوائی گیس لوٹ نے آئے ہیں شہباز شریف نے دس سال میں خربوں کے منصوبے لگائے اور ایک ایک پائی کا حساب دیا فیاض الحسن چوہان کا کہنا تھا کہ شہباز صریف کو مریم نواز پر احتمال نہیں نیب دفتر کے بھائر آرڈٹ رپورٹ کا فاولہ مچایا گیا عظمہ بخاری نوکری پکی کرنے کے چکر میں لگی ہیں عظمہ بخاری دن میں خواب دیکھنے کی عادی ہو گئی ہیں پنجاب کی کنیز کو ملک احمد خان کے آنے کے بعد در لگا ہوا کہ فیاض الحسن چوہان نے کہا کہ انہوں نے کہا چھپن عرب کی عثمان وزدار نے کرپشن کی ہے آرڈٹ رپورٹ ہر سال حکومت اور ادارے کی ہوتی ہے عظمہ بخاری بیگم صفد روان کی ترجمان ہے شہباز شریف نے کہا میرا شگر میل سے تعلق نہیں نون لی کرپشن بچانے کے لیے حکومت پر تنقید کر رہی ہے عظمہ بخاری نے ہلی پیڈ پر واویلا کیا فیاض الحسن چوہان جاتی عمرہ میں کیم پافیز کہہ کر پیسے خرچ کیے گئے تھے فیاض الحسن چوہان نے کہا کہ حکومت کی کرونا کے خلاف جدوجہد ساری دنیا جانتی ہے کرونا کے حوالے سے وزیرالہ پنجاب کی تعریف کی گئی کنٹنمنٹ بیورڈ انتخابات میں تحریک انصاف کی فوج تائنہ ایتی کی درخواست مسترد کی گئی ہے کنٹنمنٹ انتخابات کے فوج لگانے کی ضرورت نہیں ہی الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ انتخابات کی سیکیورٹی کے لیے رینجرز افسی پولیس تائنات ہوگی الیکشن کمیشن کا مزید کہنا تھا کہ انتخابات میں سیکیورٹی کے لیے بہترین انتظامات کیے جا چکے ہیں کنٹنمنٹ بیورڈ انتخابات میں تحریک انصاف کی فوج تائنہ ایتی کی درخواست مسترد سیکیورٹی کے لیے رینجرز افسی پولیس کی بھاری نفری تائنات ہوگی الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمیشنر ارسکندر سلطان رازہ کی زیرہ صدارت اجلاس میں تحریکی انصاف کی درخواست پر غور کیا گیا الیکشن کمیشن نے کہا کہ انتخابات میں سکیورٹی کے لیے بہترین انتظامات کیے جا چکے ہیں سکیورٹی کے لیے رینجر افسی پولیس کی باری نفری تائینات ہوگی اس لیے فوج تائینات کرنے کی ضرورت نہیں الیکشن کمیشن نے پولیس افسی اور رینجر زکام کو الیکشنز میں باری نفری تائینات کرنے کی ہدایت کر دی جبکہ تحریکی انصاف کو بھی فیصلے سے تحریری طور پر آگاہ کر دیا گیا واضح رہے ملک بر میں کینٹونمنٹ بورڈز کے انتخابات کے آزادانہ اور شفافی نقاط کے لیے تحریکی انصاف نے الیکشن کمیشن سے انتخابات کے دوران فوج کی تائیناتی کا مطالبہ کیا تھا مزید خبریں ہوں گی ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رکھئے خوش آمدید اے زمین وطن مہدر مہربان آئے اس پی آر کا جوم دفاع و شہدہ پر خصوصی ملی نغمہ جاری اے زمین وطن مہدر مہربان کے نام سے نغمے میں وطن سے محبت کا اظہار کیا گیا ہے اس نغمے کو پاکستان کے معروف گلوکار شفقت امانت علی آبیدہ پروین سجاد علی سمیت دیگر گلوکاروں نے گایا ہے گلوکاروں کی نسل در نسل وطن سے محبت اس نغمے میں برپور آیا ہے یہ جو خوشبو کسی ایک وعدے کی ہے اس کے درسے کا ہم استیارہ بنیں ہر طرف پھیلتی بے امار آنکھ میں وہ جو منزل نشان وہ ستارہ بنا ارز کی ہو وہ سرحد کے ایمان کی ارز کی ہو وہ سرحد کے ایمان کی اس پہ پڑھنے نہ دیں دشمنوں کے قدم جو بھی سرحد ہو اس کے محافظ ہے ہوں مل کے بانٹیں گے سب وہ خوشی ہو کے غم خوشی ہو کے غم خوشی ہو کے غم ایک رستے پہ ہوں سب یہ پیر ہو جماں ہم تیرے ہم قدم ہم تیرے ہم زباں اے زمین وطن مادرے میر باں ہم تیرے ہم قدم ہم تیرے ہم زباں اے زمین وطن مادرے میر باں ہم تیرے ہم قدم تیرے دم سے بھرم تجھ سے پہچان ہے تیرے دم سے بھرم تجھ سے پہچان ہے اب کٹے گا سفر یہ سہارے تیرے تُو ہے روشن فلک ہم ستارے تیرے تُو سمندر نشا ہم کنارے تیرے ہم کنارے تیرے ہم کنارے تیرے تُو ہمارے سپر ہم تیرے پاس باں تُو سلامت ہے تو ہم بھی ہیں جاویدان ہم تیرے ہم قدم ہم تیرے ہم زباں اے زمین وطن مادرے میر باں ہم تیرے ہم قدم یہ ستارہ علامت بنے امن کی یہ ستارہ علامت بنے امن کی چاند روشن حوالہ تعلیم کا ایمان اور اتحاد و تنظیم کا یہ جو رشتہ ہے پیار اور تازیم کا پیار اور تازیم کا پیار اور تازیم کا پیار اور تازیم کا اس کی برکت سے روشن وہ سارا جہاں ہر زفر کے یمی منزلوں کے نشان ہم تیرے ہم قدم ہم تیرے ہم زباں اے زمین وطن مادرے میر باں ہم تیرے ہم قدم پاک بہریہ نے وطن کے جانساروں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے خصوصی نغمے دل خوش ہوا کا ایک پرومو جاری کر دیا جس میں وطن کے جانساروں کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے نغمے میں یونی فارم سے جڑی فرض احساسِ ذمہ داری اور جذبہِ شہادت کی اکاسی کی گئی ہے نغمہ تین یاروں کی کہانی ہے جو جڑے تو آہن بن گئے پھر شہادت بھی جدا نہ کر سکی خبریں شامل کریں گے شو بیس کی دنیا سے شو بیس کی دنیا سے آپ کو بتائیں گے پاکستان کی معروف اداکارہ اور مارڈل ہیرامانی نیا فوٹو شوٹ انٹرنیٹ پر خوب وائرل ہو گیا ہے ہیرامانی کی جانب سے سوشل میڈیا اپلیٹ فارم انسٹاگرام پر اپنے نئے فوٹو شوٹ کی چند دلکیش تصاویریں شیئر کی گئی ہیں ہیرامانی کی تصاویریں میں دیکھا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اروسی لباس کے ساتھ دیدہ زیب زیورات بھی پہنے ہوئے ہیں ہیرامانی نے اپنی یہ تصویریں شیئر کرتے ہوئے کوئی کیپشن نہیں دیا گئے مگر انہوں نے تصویروں کے لیے بنائے گئے کچھ پوز میں تھال بھی پکڑ رکھا ہے نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت نہ ہی مزید کسی بھی خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رکھیے روز نیوز موسیقی